اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ اِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا ہے کہ نابالغ بچہ ابھی چھوٹا ہے بچہ لیکن قرآن کا حافظ ہے تو کیا وہ بڑے لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے تراویوں غیرہ پڑھا سکتا ہے یہ جائز ہیں تو جی ہاں بالکل جائز ہیں صلف صالحین کے اس کے تعلق سے کئی احثار ملتے ہیں صحابہ کا عمل ملتا ہے اور علماء صلف کے فتوے ملتے ہیں کہ بچہ یا قرآن زیادہ جانتا ہو تو وہ نماز پڑھائے یہ بلکل جائز ہے خاص طور سے تراویوں غیرہ بلکل پڑھا سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے تو باقید اس ور باب باندھا ہے اور باب میں تعلقاً روایت لائے ہیں دیکھئے حدیث نمبر 692 سے پہلے جو باب باندھا ہے انہوں نے باب نمبر 54 میں باب امامت العبد والمولا وَكَانَتَ عَائِشَةُ يَأُمُّهَا عَبْدُهَا زَكْوَانَ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغْيِ وَلَا عَعْرَابِ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِي صلی اللَّهِ وَيَأُمُّهُمْ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا يَمْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَعَةِ بَغَيْرِ عِلَّةِ باب انہوں نے باندھا اس چیز کا کہ غلام کی اور آزاد کیے ہوئے غلام کی امامت کرنا یعنی یہ لوگ غلام جو ہیں وہ امامت کر سکتے ہیں اور دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام قلائے ہیں کہ حضرت عائشہ کی امامت ان کا غلام زکوان کیا کرتا تھا قرآن سے دیکھ کر کے وہ پڑھا کرتا تھا امامت میں اور اسی طرح وَلَدِ الْبَغْيِ وَلَدِ الزِّنَاء اور عرابی گھاؤں کا آدمی گوار آدمی وَالْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ نابالغ لڑکا جو ابھی بلغت کو نہیں پہنچا ان کی امامت کا بیان یعنی ان کی امامت کرانا جائز ہے کیوں ساتھ میں دلیل بھی لائیں لے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَيَا أُمُّهُمْ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کتاب اللہ کا جو زیادہ جاننے والا ہو زیادہ بہتر قرآن کا پڑھنے والا ہو وہ امامت کرائے یہ بان کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ چیز سمجھا دی کہ ہاں بھئی نابالغ بھی اگر قرآن زیادہ جانتا ہے تو وہ باقعدہ امامت کھرا سکتا ہے اور پھر ایک مشہور صحابی حضرت عمر بن سلم رضی اللہ عنہ کی روایت نمبی روایت خود امام بخاری جو ہے دوسری جگہ لے کر آئے ہیں حدیث نمبر 4302 میں اس میں بلکل واضح ہے کہ صحابہ نے خود جو ہے ایک سات آٹھ سال کے بچے کو یا چھ سات سال کے بچے کو آگے کیا کیونکہ قرآن زیادہ یاد تھا اور انہوں نے نماز پڑھائی نمبی روایت حضرت عمر بن سلمہ کی وہ کہتے ہیں آنا عمر بن سلمہ قال لی ابو قلاب الا تلقاہو وتسالہو قال فلقیتو حلم بھی روایت ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں یہ آپ یہ چار نمبر 4302 نمبر حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ حضرت عمر بن سلمہ نے ان سے ابو قلابہ نے جو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کے استاذ اللہ ساتھ ازامے سے ہیں مشہور تابعی بڑے محدث وہ بیان کر رہے ہیں حدیث کو تو کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا عمر بن سلمہ کی خدمت محاضر ہو کر یہ قصہ کیوں نہیں پوچھتے ابو قلابہ نے کہا کہ پھر میں ان کے خدمت مگیا اور ان سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمے پر تھا جہاں عام راستہ تھا یعنی ہمارا قبیلہ جو ہے وہ ایک چشمے کے پاس تھا عرب میں اور سوال ہمارے قریب سے گزرا کرتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے اور شخص کا کیا معاملہ ہے اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ ابھی ان کا کیا ہوا کہاں تک انہوں نے جو ہے وہ اپنے قوم پر فتح حاصل کری کہاں تک ان کا معاملہ بڑھا تو لوگ پوچھا کرتے تھے آنے جانے والوں سے لوگ بتاتے اور کہتے کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے یہ اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے اور وہ قرآن کی کوئی آیت سنائے کرتے تھے عیت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ فوراں یاد کر لیا کرتا تھا آیتیں قرآن کی اور اس کی باتیں میرے دل کو لگ جاتی تھی یعنی میرے دل میں اترتے چلی جاتی تھی قرآن کی آیتیں ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو موقف کیے ہوئے تھے یعنی ان کا کینہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کو آپس میں نمٹنے دو پہلے اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر غالب آگئے تو پھر اس کا مطلب وہ سچے نبی ہیں تو فتح مکہ کے بعد جو ہے ہر قوم جو ہے وہ اسلام لانے میں تیزی سے آگے بڑی اور مدینے میں جو ہے تیزی سے وفود آنے لگے علاقلہ قبیل آنے لگے اور اسلام انہوں نے قبول کیا کہتے ہیں کہ میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی پھر جب وہ مدینے سے واپس آئے تو کہا کہ میں اللہ کے غسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ فلا نماز اس طرح فلا وقت پڑھا کرو اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص ازان دے اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو لوگوں نے اندازہ کیا اور پرکھا کہ کسی قرآن سب سے زیادہ یاد ہے تو کوئی شخص ان کے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں ملا مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے قرآن کو سن کر کے یاد کر لیا کرتا تھا اس لئے مجھے لوگوں نے امام بنا دیا حاناکہ اس وقت میری عمر چھے یا سات سال تھی حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں تو بالکل واضح ہیں کیا کہتے ہیں صحابہ نے جو اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تھے انہوں نے مجھا آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لئے اور میں اس وقت چھے یا سات سال کا تھا لیکن قرآن مجھے زیادہ یاد تھا اس لئے مجھے امام بنا لیا اور میرے پاس ایک چادر تھی جب میں اسے لپیٹ کر سجدہ کرتا تھا تو وہ کچھ اوپر ہو جاتی تھی تو قبیل کی ایک عورت نے کہا کہ تم اپنے قاری کے کولے تو ڈھک دو تو آخر انہوں نے مجھے ایک کپڑا خرید کر کے دیا یا ایک قمیز میرے لئے بنائی اور میں اس سے جتنا خوش ہوا کسی اور چیز سے اتنا خوش نہیں ہوا تھا تو یہ حدیث بالکل واضح ہے اور علماء اسلام نے محدثین نے اس حدیث سے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ نابالغ لڑکے کی امامت درست ہے دیکھئے سی بخاری کی شرح میں ہی بڑے بڑے شارحین نے جو ہے اس میں اس کی ہی شرح کی ہے کہ محدثین کہ یہی مذہب ہے کہ نابالغ لڑکی کی امامت درست ہے اور جب وہ تمیزدار ہو فرائض و نوافل جانتا ہو تو وہ امامت کرا سکتا ہے اس میں ہنفیہ نے خلاف کیا ہے فرائض میں امامت جائز نہیں رکھی حاناکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں فکنتو احفظ ذالک الکرام وکرنما اغرافی صدری کہ میں اس کلام کو قرآن کو یاد کر لیتا تھا جسے وہ میرے سینے میں اتر جاتا تھا اور کچھ روایتوں میں اغرافی صدری کے لفاظ ہیں جسے میرے سینے میں کوٹ کر بھر دیا جاتا تھا یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن زیادہ ان کو یاد تھا اور صحابہ نے ان کو آگے کیا کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ فَلِيَ أُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرائے امام عبدعود رحمت العالی بھی اس روایت کو لائے ہیں دھو تین روایتیں ہیں ان پر غور کرنے سے بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ کس طرح سے ان کو آگے کیا گیا تھا اور کس طرح انہوں نے صحابہ کے دور میں امامت کرائی جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا اور کوئی بھی عمل ایسا کہ اللہ کی رسول کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا ہو وہ بھی شریعت ہی ہے اس کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے امام ابداود رحمت اللہ علیہ حدیث لایہ ایتا عمر بن سوالسلام کی حدیث نمبر پانچ سو بچاسی میں ان عمر بن سوالسلام قال كنا بحاضر يمر بنا الناس اذا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرون ان رسول اللہ علیہ وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحافظت من ذلك قرآنا كثيرا فانتلق ابي وافظا الى رسول اللہ علیہ وسلم في نفر من قومه فعلمهم السلاة وقال امكم اقرأكم کہ وہی روایت ہے بخاری والی لیکن اس میں اور وضاحت ہے کہتے ہیں کہ میں ایک ذہین لڑکا تھا اور میں نے کافی سارا قرآن اس طرح یاد کر لیا تھا کہ آنے جانوالوں سے پوچھتا تھا اور یاد کر لیتا تھا آخر جب میرے والد اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کریا آپ سے اور اسلام لے کر کے آئے مسلمان ہو کر کے پھر واپس آئے تھا کہ یا امکم اقرأ تمہارا وہ آدمی امامت کرائے جو قرآن کا زیادہ جاننے والا ہو قرآن کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو فکنتو اقرأهم لما کنتو احفظو فقدمونی چنانچہ میں ہی قوم میں سب سے زیادہ قرآن پڑا ہوا تھا کیونکہ بہت دنوں سے قرآن یاد کرتا رہا تھا تو انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا فکنتو اذا فکنتو او امہم وعلی بردت لی صغیرت صفراؤن تو میں ان کی امامت کی قرآن کرتا تھا اور میرے پاس ایک زرد رنگ کی چھوٹی سی چادر ہوا کرتی تھی فکنتو اذا سجدتو تکشفت عنی جب میں سجدہ کرتا تھا تو وہ تھوڑا کھل جاتا تھا بے پردسہ ہو جاتا تھا تو ہماری عورتوں نے کہا کہ اپنے قاری کی یہ کچھ سطر ڈھاپنے کی انتظام کرو آخر مجھے ایک مانی قمیز لوگوں نے بنوا کر دی جس سے میں بڑا خوش ہوا دوسری روایت اس کے بعد والی پانسو چھہاسی نمبر حدیث میں اس کی وضاحت کری ہے فکنتو اومہم فی بردت موصلت فیہا فتق فکنتو اذا سجدتو خرجت استیم کہ میں امامت کرائے کرتا تھا لوگوں کی مجھ پر ایک پیوند لگی ہوئی چادر تھی جس میں ایک سراخ تھا جب میں سجدے میں جاتا تھا تو اس سراخ میں سے جو ہے میری مقاد کلھے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے تھے نظر آنے لگتے تھے کہ تھوڑا سا اوپر اٹھ جاتا تھا اس کی وجہ سے تو وہ چھہت کی وجہ سے جو ہے انہوں عورتوں نے جو ہے فریاد کری قوم سے اور لوگوں نے جو ہے مجھے بنا کر کے دیا پھر اس کے بعد والی روایت بھی حضرت عمر من سلمہ کی ہی ہے اور اس میں بھی اور وضاحت ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم نہیں پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ ہماری امامت کون کرائے من یا امنا قال اکثركم جمعا للقرآنی او اخذا للقرآنی اللہ کے رسول نے کہا بھئی تم میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو یا جس نے زیادہ قرآن جس کو زیادہ قرآن آتا ہو وہ تم میں سے امامت کرائے گا فلم یکن احد من القوم جمع ما جمعتو کسی کو بھی اتنا یاد نہیں تھا جتنا کہ میں نے یاد کیا ہوا تھا قرآن فقدمونی انہوں نے مجھے آگے کیا وَأَنَا غُلَامُ عُلَامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ اور میں ایک چھوٹا بچہ تھا مجھ پر جو ہے شملہ چادر ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد وہی روایت دوبارہ لائے جس میں مضاحت ہے کہ بھئی میں جو ہوں سات سال کا تھا سنن نسائی کی روایت میں جو آٹھ سال کا بھی ذکر آتا ہے یعنی عمر بن سلمہ نے کہا کہ میں آٹھ سال کا بچہ تھا تو برحال کئی الگ الگ الفاظ سے یہ روایت موجود ہے یہ مسلم کی روایت ہے عام روایت حضرت بسید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے فرمائی کہ جب تین لوگ بھی تم میں سے ہوں تو امامت کا مستحق وہی ہے جو قرآن زیادہ جانتا ہو یعنی وہی نماز پڑھائے تو اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہے تو بلکل وہ نماز پڑھا سکتا ہے اس حدیث کی تفسیر میں ابودعوت کی شرح میں دیکھیں گے آپ شیخ عبد المحسن العباد وہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَقَوْلُهُ فَكُنتُ أَأُمُّهُمْ وَأَنَا بُنُو سَبْعَ وَثَمَانِ سِنِينَ میں ساتھ یا آٹھ سال کا تھا میں نے ان کی امامت کری قَالُ وَهَذَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ امَامَةِ السَّبِيِّ الممیز یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ چھوٹا بچہ جو عقل رکھتا ہو شعور رکھتا ہو نماز پڑھانے کی مسائل وغیرہ جانتا ہو تو وہ بالکل امامت کھرا سکتا ہے اَنَّهُ يَأُمُّ النَّاسِ اِذَا كَانَ اَحْفَذُ مِنْ غَيْرِهِ لوگوں کی وہ امامت کھرائے گا اگر وہ زیادہ قرآن کو یاد رکھنے والا ہے اور اسی کو علماء اسلام نے جائز قرار دیا ہے وَأَمَّا امَامَتُ السَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ فَعَجَازَهَا لَحَسَنْ بَسَرِي وَهُوَ قَوْلِ الشَّافِي وَعِسْحَاقُ وَعَبُسُورِ یعنی محدثین میں تابعین تب تابعین میں جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ہم بھی بچے کی امامت جو ہے وہ جائز ہے بچے امامت کرا سکتا ہے ان میں امام حسن بسری امام شافر احمد اللہ علی امام عصاق بن راہوی امام ابو السور ان سب کے فتوے ملتے ہیں کہ ہم بھی انہوں نے کہا کہ ہم بھی جائز ہے بچہ جو ہے امامت کرا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے شیخ سعید بن علی بن وحف القہتانی جو دعاوں کی مشہور کتاب ہے حسن المسلم اس کے جو مولف ہیں اس کے دعاوں کی لکھنے والے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی الامامت فی الصلاة نماز میں امامت کا بیان اس پر کتاب لکھی تھی اور اس میں انہوں نے اسی دلیل کو پیش کر کے شیخ بن باز رحمت العلی کا فتوہ بھی بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہی صحیح بات ہے کہ بچے کی امامت صحیح ہے فرض ہو یا نفل ہو جبکہ قوم ان کو آگے کرے صرف اس وجہ سے کہ ہاں بھی قرآن وہ زیادہ جانتے ہیں وقد بلغ سبع سینین اگر سات سال کا ہو جائے بچہ تو بلکل نماز پڑھا سکتا ہے کیونکہ حضرت عمر بن سلمہ نظر اللہ تعالی نے اپنے قوم کی امامت کرائی کس طرح سے کانت زمن الوحی کہ وہ وہ زمانہ تھا جبکہ وحی نازل ہو رہی تھی اگر یہ غلط ہوتا تو فوراً اللہ کے رسول کو وحی نازل ہو جاتی اور منع کر دیا جاتا فَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ وَعَامَلُهُ مُنْكَرًا لَأَنْكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ کیونکہ وحی کا زمانہ تھا وحی نازل ہو رہی تھی اگر یہ نماز باطل ہوتی نماز صحیح نہیں ہوتی صحابہ اکرام کی اس میں بچے کے پیچھے یا یہ غلط کام ہوتا تو فوراً جو اللہ تعالی وحی کے ذریعے منع کر دیتا رسول کو بتا دیتا وَلِأَنَّ الَّذِينَ قَدَّمُوا عَمْرًا كَانُوا كُلْهُمْ صَحَابَ اور جن لوگوں نے حضرت عمر بن سلمہ عمر بن سلمہ کو آگے کیا تھا وہ سب کے سب صحابہ تھے صحابہ نے ان کو آگے کیا ہے جس سے یہ واضح ہوا کہ صحابہ کے اس پر اتفاق ہے کہ بچہ امامت کرا سکتا ہے جبکہ وہ حافظ قرآن ہو اور دلائل میں انہوں نے کئی اقوال پیش کیے ہیں اور فتوے پیش کی ہیں حضور نیل العوطار لشوکانی امام شوکانی رحمت العلین نیل العوطار میں اس کو بلکل واضح قرار واضح کیا بحث کے بعد کہ بلکل یہ جائز ہے دیکھئے جن نمبر دو صفح نمبر چار سو ایک میں اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمت العلین بخاری کی شرفت الباری میں جن نمبر آٹھ صفح نمبر تئیس میں اور جن نمبر دو صفح نمبر ایک سو پچاسی میں یہی کہا کہ ہاں بھی بلکل بچے کی امامت جائز ہے صبر السلام میں امام امیر یمانی سنعانی رحمت العلین جن نمبر تین صفح نمبر چورانوے میں اور مجموع فتاوہ ابن باز کے اندر صفح نمبر ایک سو اٹھانوے میں اور شیخ ابن عسیمین کی الشرح الممت کے اندر جن نمبر چار صفح نمبر تین سو سترہ میں یہ مل جائیں گے آپ کو فتاوے اور صرف صالحین کا کہ قول کہ ہاں بھی بچے کی امامت جو ہے وہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے دیکھیں گے امام بحقی رحمت العلین باقاعدہ اپنی سنان الکبرہ میں باپ باندھا ہے اس پر باپ امامت الصبی اللذی لم یبلغ کہ امامت اس بچے کی جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر عمر بن سلمہ والی روایت لائے ہیں گوئے انہوں نے سمجھا دیا کہ اس عمر بن سلمہ والی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ جماعت کرا سکتا ہے اسی طرح جامع السحیل سنن المسانید کے اندر آپ دیکھیں گے صفت العیمہ فی صلات الجماع جماعت کرانے پر امام کی کیا صفت ہونی چاہیے پھر اس پر ایک باپ باندھا ہے انہوں نے امامت السبیی فی صلات بچے کی امامت نماز میں اور پھر یہی دلیل میں روایت لائے ہیں حضرت عمر بن سلمہ والی امام شوکانی جو ہے یہ بھی نحل العوطار میں یہی باپ باندھتے ہیں باپ ماجاہ فی امامت سبیی بچے کی امامت کے تعلق سے باپ اور عمر بن سلمہ والی روایت لائے اور نیچے پھر لکھتے ہیں فیہ جواز امامت سبیی ووجہ دلالت ما فی قول لیا امکم اکثر کم قرآن کہ اس میں جواز ملتا ہے بچے کی امامت کا اور دلالت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرمائے تم میں جو زیادہ قرآن جانتا ہو وہ تمہاری امامت کریں اور یہ عام ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمر بن سلمہ کی امامت کے بارے میں اللہ کے رسول کو معلوم نہ ہوا ہو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کی امامت اس وقت ہو رہی تھی جبکہ وحی ابھی نازل ہو رہی تھی جبکہ صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو فورا وحی نازل ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے تو یہ تو وہ دور تھا کہ جب وحی نازل ہو رہی اللہ رب العالمين فورا آپ کو باخبر کر دیتا اسی وجہ سے حضرت جابر اور حضرت ابو سعید کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے عزل کے تعلق سے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم عزل کیا کرتے تھے جب قرآن ابھی نازل ہو رہا ہوتا تھا نازل ہونے کے دور میں وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت ہم عزل کیا کر دیتے اور کبھی منع نہیں ہوا اللہ تعالی نے منع نہیں کیا اللہ تو سب جانتا ہے تو اس کے باوجود منع نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ جائز ہے جب استدلال کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں اس طرح انہوں نے بلکل واضح طور پر اس سے استدلال کیا کہ بچے کی امامت کے جواز میں امام حسن بصری امام اسحاق بن ناہو امام شافی امام یحی وغیرہ جو ہے انہوں نے اس پر فتوہ دیا ہے کہ بلکل جائز ہے اور جنہوں نے ناپسند کیا ہے جسا انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرض نہ پڑھائے بچہ بلکہ نوافل پڑھا سکتا ہے تراوی وغیرہ پڑھا سکتا ہے جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ تراوی تو بچہ پڑھائی سکتا ہے اگر فرض نہ پڑھائے تو تو بہرحال بہت ساری اس کے تعلق سے اقوال اور فتاوے ہیں اسی حدیث کو دلیل بنا کر علماء اسلام نے بلکل واضح کیا ہے کہ بچے کی امامت جائز ہے